صغرہ کے لئے تفہے غم لاتی ہے زینہ صغرہ کے لئے تفہے غم لاتی ہے زینہ صغرہ کے لئے تفہے غم لاتی ہے زینہ جو پوچھتا ہے شاہ کو شرمات ہے زینہ مو کر کے بطیے کو یہ چلاتی ہے زینہ مو کر کے بطیے کو یہ چلاتی ہے زینہ اماں کہو مو کس کو کھاؤں میں بتا سب پوچھتے ہیں بھائی کو اور بھائی ہے نا سب پوچھتے ہیں بھائی کو اور بھائی ہے نا جو حلق سان چلی سوے فدہ مادرِ اببا پر دل میں تھے سو ترہ کے اندیشہ و بھائی سرننگے بشیر اس طرح آیا بھائی ہے دیکھا جو جلال اس کا لگا کہنے وہ دے سیدانیوں کی شانوں شکو آپ میں سا ہے پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے غذا پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے غذا پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے غذا پر گھر سے نکل آنا قیامت بتلاو تو کیا ایسی مصیبت پری تم بھائی جو اڑ کے بڑ کے کو نکل آئی ہو پا بولی کہ سوا اس سے کوئی ہوا ہے کوئی اس غم سے برادا سنتی ہوں کہ شابیر میرا ہو گیا بے 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 سنتی جا جانے تو نہ موٹھوں کس شاہِ ہدا کی رہگیروں سے میں بات کروں شاہِ ہدا کی تو وہ کہنے لگا دل میں یہ واہ حسرت و ذلا اس بی بی کو سننے سے فقط صدمہ ہے ایسا اور جینب نے تو خنجر کے سلے بھائی کو دے اور جینب نے تو خنجر کے سلے بھائی کو دے یہ ہوتی جو ماں کل میں تو پھٹ جاتا کلے یہ ہوتی جو ماں کل میں تو پھٹ جاتا کلے ادھے بولا پیدے بجڑوں سے گلا تجھ کو ملا دے مخدومہ ذرا اس میں شریف اپنا بتا دے مخدومہ ذرا اس میں شریف اپنا بتا دے تو پہلے تو تعمل کیا پھر بولی وہ دکھیا حضہ شبیر کی میں لانڈی ہوں اور قاسدے صورا روکے پکادا کے میں سمجھا یوں بہرِ حُسین اب جو سب آسی مارا مارا تم ہو نہ ہو آباسِ علام دار کی مارا تم ہو نہ ہو آباسِ علام تم ہو نہ ہو آباسِ علام دار کی مارا تم ہو نہ ہو آباسِ علام دار کی مارا تم ہو نہ ہو آباسِ علام تو یہ کہہ کے لگا پیچھ نے کر اپنا بونا عباسِ علام عباسِ علام کیوں کرتا ہے پیچھ وہ بولا کہ عباسِ علی آئے مجھے تم ہو بولا کہ عباسِ علی تم قاسدے صورا ہو تو میں قاسدے صورا ہو تو میں قاسدے صورا جا عابد کا ہوں حرقہ میں آیا ہوں ادھر کو جو پوچھو نہ ہو پوچھو لو جاتی ہو کدھر کو جو پوچھو نہ ہو پوچھو لو جاتی ہو کدھر کو جاتی ہو کدھر کو پوچھو نہ ہو پوچھو لو تو تھلا کے گلے خاکتا اور پوچھا کئی بار کیوں بھائی نہ دیکھوں گی میں شبیر کا دیدہ کیوں بھائی نہ دیکھوں گی میں شبیر کا دیدہ اب میرے محبوب کا احوال کرے ہاں وہ کہنے لگا کون سا ہاتھ اے جگرہ کا انہائی کا مظلومی کا یا بے وطنی کا پاکوں کا جراحہ کھا کے تشنا دہنی پاکوں کا جراحہ کھا کے تشنا دہنی کون سا جراحہ کھا کے تشنا دہنی تو پاکوں کی تو یہ حض ہے کہ جینے سے ہوئے پاکوں کی جنہائی ہے یہ شرحہ کے جیسے زبروں نے تنہائی ہے یہ شرحہ کے جیسے زبروں نے تنہائی دیا ایسی کہ پیا دا رہے تا دے تنہائی تھی ایسی کہ پیا دا رہے تا دے تنہائی تھی ایسی جن جن کا سہارا تھا جمعہ اس نے دیا سیدانیوں نے ملکے سوا ان کو کیا سیدانیوں نے ملکے سوا ان کو کیا سیدانیوں نے ملکے سوا ان کو کیا سیدانیوں نے ملکے سوا تو یہ سنتے ہی ایک مرتبہ وقت ایسا آیا بولیئے یہ غضب کا کلمہ ارے تنہیں سنایا سیدانیوں نے وہ گھوڑے پاک سید کو بٹھایا سب فوج نے کیا ہاتھ رفا قد سے اٹھایا سب فوج نے کیا ہاتھ رفا قد سے اٹھایا کیا کوئی عزیز ہوں نہیں حاضر نہ ہاتھا سوے تلا ہاتھ بلا ان کا کہا تھا سوے ترا ہاتھ بلا ان کا کہا تھا غلام ان کا کہا تھا سوے ترا خود زینب نے رکاب شہدی تھا بھی جو بھائی اس وقت بھی غیرت میرے بچے کولا اس وقت بھی غیرت میرے بچے کولا میں نے جو اسے دودھ کی تھی دھار پلائے اقرار لیا ہو جی ہو حضرت پاپ دائی نہ گھر کی نہ میسل کی نہ دنیا کی ندیم کی اے بائے مقادر نہ رہی میں تو کہیں گی اے بائے مقادر نہ رہی میں تو کہیں گی تو پھر ملکے بسیے کی طرف کل یہ پکاری یا فاطمہ اللہ خطا بخشو میواری اب آسے کیا کام میں رہوڑی ہوں تمہاری میں شر میں کہیں مو نہ پھرا لینا میواری میں شر میں کہیں مو نہ پھرا لینا میواری میرا کوئی جو شب شبیر نہیں ہے بیٹے کی خطا ہے میری تقدیر نہیں تو آباز بختیت کی طرف سے ہوئی پیدا دی بی تیرا آباز تو ہے موسین ہے زیرہ قاسد بھی پکارا کے خطا کیسی گناہ کیا نیکوں سے بلائی بھی کہیں ہوتی ہے ہاں آئے سیدانیوں نے صدمت شبیر جو کی تھی یہ مرک کا فاتھ ہے کی کام میں تھی یہ مرک کا فاتھ ہے کی کام میں تھی سیدانیوں نے صدمت شبیر جو کی تھی یہ مرک کا فاتھ ہے کی کام میں تھی سمدہ کے لیے تو ہر اولاتی ہے زینہ محبت کی وعدی میں لٹتا لٹاتا مسارب کی دنیا میں پھلتا پھراتا نقاحت سے ہر گام پر ڈگم گاتا سمالے ہوئے بیڑیاں لڑکھڑاتا مظالم کے طوفاں سے ٹکرا رہا ہے مظالم کے طوفاں سے ٹکرا رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے یہ کس کے ہیں نیزوں پہ سر آگے آگے جو اب بھی ہیں سینہ سے پر آگے آگے یہ کس کے ہیں نیزوں پہ سر آگے آگے جو اب بھی ہیں سینہ سے پر آگے آگے ستارے ہیں پیچھے کمر آگے آگے ستارے ہیں پیچھے کمر آگے آگے بہتر چراغ ہم سفر آگے آگے بہتر چراغ ہم سفر آگے آگے سوادے سرے شام تھل آگے آگے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے یہ کس کے ہیں نیزوں پہ سر آگے یہ کس کے ہیں نیزوں پہ سر آگے آگے جو اب بھی ہیں سینہ سے پر آگے آگے ستارے ہیں پیچھے کمر آگے آگے ستارے ہیں پیچھے کمر آگے آگے بہتر چراغ ہم سفر آگے آگے سوادے سرے شام تھل آ رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے مکمل مسائب کے سانچے میں ڈھل کے ہدایت کی راہوں میں کانٹوں پہ چل کے مکمل مسائب کے سانچے میں ڈھل کے ہدایت کی راہوں میں کانٹوں پہ چل کے فقط یہ نہیں کہ کیا سبر بلکہ ذرا سبر کی حد سے باہر نکل کے امامت کی طاقت کو دکھلا رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے ستاتے ہیں بے حد یہ پاؤں کے چھالے اور ان میں وہ کانٹے کہ جیسے ہوں بھالے مگر کیا کرے کیسے ان کو نکالے یہ کانٹے نکالے کہ لنگر سنبھالے ترس بھی تو کوئی نہیں کھا رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے ارق ریز ماں تھا شکندر شکند ہے لبوں کی خموشی سخندر سخند ہے کلائی تو دیکھو سخندر سخند ہے کلائی تو دیکھو دیکھو رسندر رسند ہے مگر پھر بھی یہ گل چمندر چمن ہے مگر پھر بھی یہ گل چمندر چمن ہے جو آج اپنی خوشبو کو پھیلا رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے یہ امت کے ہاتھوں ستایا گیا ہے یہ قیدی نہیں ہے بنایا گیا ہے بنایا گیا ہے یہ باغی نہیں ہے بتایا گیا ہے یہ باغی نہیں ہے بتایا گیا ہے اسے سوے دربار لایا گیا ہے یہ حق ہے کہ باطل سے ٹکرا رہا ہے یہ حق ہے کہ باطل سے ٹکرا رہا ہے زرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے بسم چپل بسم اللہ رحمن رحیم الحمدللہ الذین حدانا لہذا وما کنا منہتدن لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام على النبي الام الخاصم لما صبح والباطل لمن غلق المعلن الحق بالعق بالقاطر محمد موسیقا 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 مجلسوں میں جن افکار کو پیش کرنے کی عزت حادل کی گئی آج اربہین کی آخری مجلس میں پتہل پارک کی جمع کر لینا مجلس دیار سے باہر ہے لیکن موسیقی مجھے اندفہ اور آمکانہ اور سر بھی سر بھی خریف تہارو ہو سکے اور دنیا اس پیغام کو پہچان سکے جو پیغام ان مجائز کے گریے اور شروع سے عزا کے جن میں عوام تک پک رہا ہے اور یہی ہے حاصل سندگ Poker ستہار کھر پیغام کو ستہار دیگا بڑے سے بڑا بولے والا اور بڑے سے بڑا اجتیما کچھ اپنی خودی کو دیکھ کر سے خود نہ ہو جائے اس واسطے سے خسائن نہ کبھی بڑے مجمع کے محتاج رہے نہ بڑے زادر کے محتاج رہے گربتوں میں یہ پیغام چلا تنہائیوں میں یہ پیغام چلا زمین دوز مکانوں سے یہ پیغام چلا دو دو چار چار پکارنے والے جمع ہو گئے پیغام برسا چلا چھوٹے چھوٹے سوز اور مرتیے پڑھنے والوں نے اس پیغام کو آگے بڑھایا اور پھر کچھ ماتمداروں کی جماعتوں نے اس پیغام کو تیرہ سو چورے اسی تک پہنچا دیا یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ زمانے نے آپ کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے حسین آپ کے محتاج نہیں ہے اس مجمع کو اب بھی حسین کی ضرورت ہے اب آپ نے اندازہ کیا کہ کبھی کسی موقع پر کوئی یہ نہ قیال کرے کہ یہ جمعیت ہے یہ ہماری دیداد یہ ضروری ہے پرزند رسول کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے نہیں اس پیغام کی نشر و اشاعت اس کا ہی قیزہ ہوئی ہے اس انداز سے ہوئی ہے کہ آپ کو موقع مل گیا ایک جگہ جمع ہونے کا اور آپ کو موقع مل گیا مل بیٹھنے کا تو اس کو غنیمت جانیے اور اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو حق آپ کے ذمہ ہے جو ذمہ داری آپ کے صبح بھری ہے یارہ بچ کے سات منٹ ہو چکے میرے پاس کل دیئیس منٹ باقی ہے اور اس دیئیس منٹ کے عرصے میں مجھے ایک عمر کی طرف متوجہ کرنا ہے اس دوران میں جسنی محرم سے لے کر آج تک میں نے مختلف مقامات پر جو تقریریں تھیں ان میں ایک اہم ذکر تھی اور اس ذکر کا خلاجہ یہ تھا جس کو میں آرزی طور پر اپنی ہی تقریر سے لے کر پھر آج بتا اور یاد دہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید اس عمر کی تجدیق کر دے کہ اللہ نے حسین کو اقتدار دیا تھا اگر قرآن مجید اس بات پر قواہ ہو جائے کہ اللہ نے حسین کو اتنا اقتدار دیا تھا کہ اگر وہ بت دعا کرتے تو مار گئے کر وہ پلاتی سور پدل جاتی اور یہ لشکر مثل طبقے آدل سنو دنشا کے لیے تباہ ہو جاتا اگر قرآن جواہی دے اگر قرآن جواہی دے تو کیا ملت مسلمہ اس وقت مان لے گی کہ حسین نے اقتدار کو رکھنے کے باوجود شبر کیا دیکھئے اس کے باوجود اگر کوئی رمانے اس کے باوجود اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کی قوت تسلیم سے گلا ہوگا اور کچھ نہیں لیکن قرآن نے یہ بریلا قرآن نے یہ حق سے دردہ اتم ادا کیا اور ذات واضح کا منشاہ بھی یہ تھا کہ اس کے دوستوں کی معرفت کماؤ حق کو ہو جائے دنیا کا اس لیے قرآن نے یہ پتلا لیا کہ حسین کو اقتدار ہم نے کتنا دیا ہے قرآن نے بتلایا کہ فاطمہ کو اقتدار کتنا ملا ہے قرآن نے بتلایا کہ حسن کو اقتدار کتنا ملا ہے قرآن نے بتلا دیا کہ علی کو اقتدار کتنا ملا ہے قرآن نے کوئی تاریل نہیں تاریل نہیں آیت میں پڑھتا ہوں ترجمہ آپ کرے آیت میں پڑھتا ہوں ترجمہ آپ کرے کہ قدعو بند علیہ آیہ نے کیا اتنا اختیار ان افراد کو نہیں دیا تھا کہ اگر حصے میں آ کر یہ پت دعا کر دیں تو دشمن سب کا سب اپنی جگہ چھوڑ دے تباہ و برباد ہو جائے کیا قرآن نے یہ حوالہ نہیں دیا کیا مفسرین متصف نہیں ہے اس عمر پر کیا قرآن مزید کے اہم مقامات کی شرح کرنے والوں نے اس عمر پر اتفاق نہیں کیا کہ سورہ آل عمران کی وہ آئیت کہ جس میں نفارہ ندران سے مباحلہ تھا کہ جد وہ راہب جو اپنی خودتیت کا سہارہ لے کر عرب سے مرعوب کر رہے تھے ایک ہے ہماری دعاوں میں اتنا آثر ہے کہ جب ہم پت دعا کرتے ہیں تو پہار کر جاتے ہیں اور سنویم لگا سوٹی ہے آئیتے آئیتے راہب کہ جنہوں نے زندگی اپنی عضلت گزینی میں گزائی تھی وہ سامنے آکے کھر ہو گئے اور ایسے موقع پر قرآن نے اُن افراد کو پیش کیا کہتو اے رسول کہ وہ اپنے بیتوں کو بنائیں تم اپنے بیتوں کو بنائیں وہ اپنے آسوں کو لائیں تم اپنے آسوں کو لائیں وہ اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لائیں پھر مباہلا ہو اور پھر بدعا ہو اور پھر قرار دو لعنت جھوٹو کی تاکہ جھوٹے تباہ ہو جائیں یعنی اتنا اختیار دیا کہ اپنا میں جس کو لے جاؤ گے وہ صاحب اقتدار ہوگا نسانے جس کو لے جاؤ گے وہ صاحب اقتدار ہوگا انسوس نہ کسی کو لے جاؤ گے وہ صاحب اقتدار ہوگا اگر عالم اسلام گواہی دے رہا ہے اگر مفسرین قرآن گواہی دے رہے ہیں کہ مداہلے کی مندل پر اب نام کوئی اور گیا تو وہ صاحب اقتدار نسانے کوئی اور گیا تو وہ صاحب اقتدار انسوس نامے کوئی اور گیا تو وہ صاحب اقتدار جس کو خدا پہلے اقتدار نہیں دیتا اُس کو آ کرنیم یا سدا پہولے حضر 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 زہر میں آ رہا ہے نو جوانوں کے اگر پہلے اختیار اختیار دیا ہے تو وہ آخر تک ہے اختیار دے کے چھیندہ نہیں ہے رسالتیں دے کے واپس نہیں لیتا نموتیں عطا کر کے پھر تینشن نہیں دیتا ہے اختیار ایک مطبع دیتا ہے کہ یہ سمجھ کے دیتا ہے کہ یہ اختیار ہے جو اختیار کو بردار کرتا ہے اتنا اختیار دیا ہے کہ اس اختیار کے بعد جب مصیبت میں مطبع کریں گے تو اختیار کا استعمال نہیں کریں اگر باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو پھر اس مندل پر آئیے مقصد کیا ہے مباحلے کا مقصد میں مباحلہ کیا ہے بدعا بدعا کہ ہم بدعا کریں گے اور اللہ کی لعنت پرار دیں گے جھوٹوں پر اس کا انیام کیا ہوگا جھوٹے طرح ہو جائیں گے اس کا انیام یہ ہوگا کہ کافر ہلاک ہو جائیں گے چنانچہ اس انجام کو پسچانا نصارہ نجران کے راہبوں نے چہروں کو دیکھ کے کہا یہ وہ چہرے ہیں یہ وہ چہرے ہیں جو یقیناً محبوب مقربین پاردہ ہیں اگر یہ بدعا کریں گے تو ہم دبا ہو جائیں گے یقیناً عذاب آئے گا یقیناً عذاب آئے گا تو آپ سمجھ گئے کہ اگر قرآن کے سورہ آل عمران میں آئے مباحلہ ہے اور اگر آئے مباحلہ کی تصفیر کرتے ہوئے پیغمبر حسن حسین کو علی فاطمہ کو لے گئے تو یقیناً محبوب کے معنی یہ ہے کہ ان کا اقتدار یہ تھا ان کا اقتدار یہ تھا کہ جب بدعا کرتے دنیا تباہ ہو جاتی دشمن تباہ ہو جاتا اور ایک عامل یہ نہیں کہ ضرورت نہیں تھی ان افراد کی نہ عبنا کی نہ نفا کی نہ انپور کی بدعا کی مندل پر اکیلے رسول کافی تھے اکیلے رسول کافی تھے ان کے عائم رسول جب نفارہ نظران آئے چلے جانا تنہا کہہ دینا کہ میں بدعا کرتا ہوں میں بدعا کرتا ہوں مگر نہیں رسول ہم کو تو اس سلسلے کو پیش کرنا ہے جس کو تمہارے بعد آگے بننا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ اقتدار کو منتقل کیسے کر رہے ہیں اقتدار کو منتقل کیسے کر رہے ہیں اس لیے رسول اکیلے نہ جائیں اکیلے نہ جائیں یہ خیبر نہیں ہے یہ پدر نہیں ہے یہ قاندق کی مندل نہیں ہے یہ لڑائی کے میدان نہیں ہے لڑائی کے میدان کانی ہے فانی ہے اسری ہے مکانی ہے زمانی ہے مباحلہ جانے داری مباحلہ غیر فانی مباحلہ ہمجیر محیر ہم وقتی لے کے چلو لے کے چلو تو اب یہ مختصر سی بات اگر سمجھ نہیں آئی اور اگر یاد رکھو گے کہ آل امران کے سوروں میں مباحلہ کی آئیت مباحلہ کی آئیت کی تشریح میں دو نوازیں ایک بیچی ایک زہمان بدعا کرنے کے لئے چلے بچپن میں نوازیں اور اگر ستاون برس کی عمر میں حسائن اس اقتدار کو استعمال کرنا چاہے تو سرورتگار بچپن میں تو میں نے اقتدار کو استعمال نہیں کیا اب یہ لشکر میرے مقابل ہے میرے بچوں پہ پانی بند ہے میں اقتدار کو استعمال کروں میں بچیں بچیرت معصوم میں لتائے کیا بچیرت معصوم میں لتائے کیا کہ اگر اقتدار کو استعمال کرتا ہوں یہ لشکر ہر جائے گا میں فاتح رہوں گا جیوں گا دنیا میرے قبضہ اقتدار میں ہو جی انہکا میتون و انہم میتون تاریخ مجھے کبھی نوش اروان لکھے دی کبھی کسرائے لکھے دی کبھی اسکندر رسول قردہ ان کی مثال دی کبھی سلیمان بنا دی مگر حسین بننا مشکل تا حسین بننا مشکل تا جب تک سجدہ آخر نہ ہو جا کیا قیال ہے آپ باتیں سمجھنے آ رہی ہیں اگر بدعا کرتے حسین فراد کا پانی کھانے تکاتا اور نشکر اُلڑ جاتا سبقہ آدھ و سمود کی طرح یککار خانہ ہی بدل جاتا یہ تباہ ہو جاتا اس لیے کہ حسین مستجاب دعوی ہیں امام رضا سے دربار امام ان میں علماء نے پوچھا کہ امامت پر دلیل کیا ہے امامت پر دلیل کیا ہے آپ نے جا فرمایا علم اور امام کا مستجاب دعوی ہونا دو باتیں ایک علم اور اس کا مستجاب دعوی ہونا یعنی اس کی دعا قبول یہ ہے مقام اقتدار بجائیس کہ آپ یہ کہتے ہیں علم اور قدرت آپ نے کہا علم اور اس کا مستجاب دعوی ہونا کہ اس کی دعا قبول پرونتگار اب اس بھلا کو چاہ لے چل جاتی بھلا چل جاتی بھلا لیکن حسین چاہتے تھے بصیرتِ معظوم کا تقاضی یہ تھا کہ مجھے مجھے وہ رسک کو ملے جس کو حیاتِ اقلی کرتے ہیں مجھے وہ رسک کو ملے جس کو حیاتِ نوری کرتے ہیں مجھے وہ رسک ملے تو شہیدوں کو ملتا ہے اور جب وہ رسک مل گیا تو حسین جی گئے جب حسین جی گئے تو اقتدار کو ان دن استعمال نہیں کیا اب قیامت تک حسین کا اقتدار ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی نے بھٹکنے کی کوشش کی تو حیاتِ اتبار حیاتِ اتبار کہ جس کو بچپن میں مختار بنایا اس نے اپنے اقسیار کا استعمال انتفائی مصیبت کے پاوجود نہیں کیا نہیں کیا اور جا دے جا دے بہن سے یہ کہے کہ جائے بہن وہ دعا نہ کرنا بڑ دعا نہ کرنا اور ہاں بہن نمازِ شب میں حسین کو نہ بھولنا نمازِ شب میں حسین کو نہ بھولنا نمازِ شب میں حسین کو نہ بھولنا اس کا انیام یہ ہوا کہ حسین نے رزقِ الٰہی کو پسند کیا اور اعلیٰ امرائم کی آیت گواہ ہو گئے لیکن لَو تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فُتِلُوا بِي سَبِي لِللَّهِ اَمْوَاطًا بَلَحِيَامْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ ان کو حیات ملتی ہے اپنے رب کے نزدیک رزق پاتے ہیں یہ رزقِ حسن ہے یہ جو حیاتِ معنوی یہ حسین ہے یہ حیاتِ اقلانی یہ حسین ہے کہ حسین جی رہے ہیں لیکن حسین فقط یہی نہیں جاتے یہی پھانے کام ہی ہوتا ہے وہ اپنی سعادت بھی چاہتا ہے اپنے دوستوں کی بھی سعادت چاہتا ہے حسین یہ نہیں جاتے جہاں فقط ان کو رزق پاتے ہیں ملے خزائن جاتے تھے میرے دوستوں کو بھی رزق ملے میرے دوستوں کو بھی رزق ملے وہ نہیں جت کی دلاش میں تم دنیا میں متفکر رہتے ہو بلکہ وہ رزق جہاں حیاتِ معنوی شروع ہوتی ہے آواز دے کہ وہ رزق ہم دوستوں کو بھی جیں گے دوستوں کو بھی جیں گے اس طرح سے کہیں گے جو مر جائے آلِ محمد کی محبت میں وہ شہید مرتا ہے جو شہید مرتا ہے وہ رزق پاتا ہے جو شہید مرتا ہے وہ رزق پاتا ہے تو اب تقریر کو اس منزل پر پہنچاتے ہوئے جہاں سے میں مسائل کو شروع کرنا چاہتا ہوں ایک مطلبہ صرف اتنا آپ کا دنیا کہ کربلا کربلا اُبھر کر دنیا کے سامنے اس لئے آئی کہ دنیا حسین کو پہچانے اس لئے کہ حسین کے بھائی کو جانے اس لئے کہ حسین کے باپ کو حق بھائی جانے اس لئے کہ حسین کی اولاد کو جانے اگر حسین سمجھ میں آگئے تو پھر قیامت کا کوئی حسین کا حسین نہیں کہتا کہ حسین کے صدر اگلانی نے غلطی کی تھی اگر حسین سمجھ میں آگئے تو حسین کے ماباک بھی سمجھ میں آئے حسین کے بھائی بھی سمجھ میں آئے عابد سیمار بھی سمجھ میں آئے محمد فاقر بھی سمجھ میں آئے جعفر ابن محمد بھی سمجھ میں آئے اگر حسین سمجھ میں آئے اس لیے معصوبی میں پورا پھر سرف کر دیا کہ خبردار مجلس سے ہوشیار اس لیے کہ اسی ذریعے سے تم حسین کو سمجھو گے اور حسین کو نہیں کمجھ سکتے انشان نہیں ہو اگر حسین سمجھتے تمہارے نہیں آتے تم انشان نہیں ہو اس لیے کہ حسین کو سمجھتے نہ جشواری چاہے جشواری چاہے ایک طرف حسین ایک طرف یزید کوئی حیاء اور شخصیت کرنی آئے کہ جس سے رشتان آتا ہو کہ جس سے ذاتی دان لقات ہو کوئی اور ہے نہیں ہے تو تا کرو یا ادھار یا ادھار تا کرو یا ادھار یا ادھار ظاہر ہے کہ عقل مند آجمی اس طرف نہیں جائے گا کہ جہاں ظلم ہیں سر جھکا کر بہدار معذرہ مختلف بہانے بنا کر ادھر ہی آئے گا ادھر ہی آئے گا تو اس کو آنے دو آنے دو آہستہ آہستہ آنے دو اور اس کو سمجھاتے جاؤ مقام ایران کیا ہے جب وہ سمجھ لے گا تو انگازہ کرے گا کہ حسین کے ماباپ کون ہیں حسین کی اولاد کون ہیں اس لئے حسین کو سمجھانے کی کوشش کرو کربلا تاریخ میں وہ مرکز ارتسام ہے کربلا تاریخ میں وہ گریسک پوائنٹ ہے کربلا تاریخ کے سفے پر وہ فکر کے لئے ایک مرکزی تقیل ہے کہ جہاں سے آپ پیچھے بھی جا سکتے ہیں آجے بھی بڑھ سکتے ہیں بہم دلہ کہ اربعین کے موقع پر ایانِ اعضاء کے خاتمے پر ہر دوست نے یہی طے کر لیا کہ اب ہم حسینی بننے کی کوشش کریں گے حسینی بننے کی کوشش کریں گے یہ ذکر مستمر رہے یہ ذکر مدام رہے اپنے دوستوں سے کہو اپنے عویلوں سے کہو اپنے دستروں میں کہو اپنے دار کانے میں کہو جس مقام پر جا کے وہاں جا کے کہو کہ ہم کو فقی یقصلافات کی فکر نہیں ہے کہ کون سننی ہے کون شیعہ ہے ہم ضرورت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آل محمد کا دوست کون ہے جس مقام پر اور اگر یہ تیہ کر لیا تو دوستی کا تقاضہ یہ ہے دوستی کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو یاد کرو دوستی کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو پسچانو ان کے پسلائے ہوئے راستے پر چلو پس ہو گئی تو تگو اس کے زیادہ کچھ نہیں عرض کرنا ہے مدینہ تک سواریاں پہنچیں مدینہ تک سواریاں پہنچیں اور اس عظم کے ساتھ پہنچیں اس عظم کے ساتھ پہنچیں مدینہ تک سواریاں کہ نانا جو کام ہمارے ذمہ کیا گیا تھا نانا ہم نے اس کو ادا کر دیا نانا ہمارے ذمہ یہ کام تھا کہ شاہی اسلام کا لبادہ اور کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی تھی کہ ہم سخت و تاج کے جائے دواری پہنچیں نانا تیری نواسی نے دربار میں جا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ درینگے یہ حیوان یہ جانوار یہ انسانوں کے دشمن حق نہیں رکھتے اسلام کا نام لینے کا نانا تیری زینب نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تو اسلام سے کوئی کام ہو رہا ہے اب کتگو سمجھ نہیں آئی سم اکسا تھے جنہی میں یا حسین تھے یا جبی کربلا تک پہنچ کے حسین نے حسین نے اس کاروان سے یہ کہا کہ ہم یہاں رکے تم بہو ان کا رکنا ضروری تھا اس لیے کہ وہاں سجدے کی ضرورت تھی قربانی کی ضرورت تھی تاکہ تحرم ملے تاکہ کاؤسر کی تصیر ہو افتر سمجھ میں آئے سجدہ کیا قربانی بھی سجدہ کی ضرورت تھی افتر اور سمجھایا قاسلے کو روانہ کیا آگے بھو قاسلہ گیا شام پہنچا شام پہنچ کے قاسلے نے پتلا دیا قاسلے نے پتلا دیا کہ عجر چھے آج فتح مکہ کے دل میرے جدو میں جو عبا عبو سفیان کے کانڈے پر ڈالی تھی اس عبا کو پہن کر اس کا پوتا تک پہ بیٹھا ہوا دھوکہ نکھانا اس عبا کو پہن کر دھوکہ نکھانا سر حسین کشنی ہے باتیں سمجھ نہیں آرہی فتح مکہ کے دل عبو سفیان کو خدموں پر لاکے جھال دیا گیا تو رحمت لیلعالمین نے اس کانڈے سے اپنی رضا ہوتار کے عبو سفیان کے کانڈے پر جانتی برکت جوئی کے لیے اولادِ عبو سفیان میں وہ رضا آئی جب محمد کی نواسیاں دربار میں آئیں تو پاتشاہ وقت اس رضا کو ہوڑے ہوڑے غینب کا کام یہ تھا کہ یہ بس لیا دے کہ یہ آثار اگر کہیں جاتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ حقیقت بھی جو ہی ہے گھبرانہ نہیں بے نقاب کر دیا بے نقاب کر دیا اور اس کے بعد مطمئن چلی مسائف کو جھیلتے چلی اور یہ کہتے ہوئے چلی کہ میں نے اپنے فریضے بودا کر دیا میں نے اپنے فریضے بودا کر دیا شام کے قائد کانے پر سے قاتل آ دیا زنا نے شام کو آگاہ کر دیا میری بچی یہاں رہ گئی ہے ذرا قیال رکھنا ایک بچی وہ چھوڑ کے جا رہی ہوں ذرا قیال رکھنا کربلا آئی پھائی کو سلام کیا اور کہا زینب کے لیے جو آپ نے فریضہ مناسب قیال فرمایا تھا اب آپ دہتر جانتے ہیں چونکہ آپ خود ساتھ تھے آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے بہن نے اپنے فریضے کو عدا کیا تھے نہیں میں تو پرسے کے لیے آئی ہوں میں پرسے کے لیے آئی ہوں وہ سینے پر سونے والی چل بسی شام میں تین بسی کو بسایا کر والا جی قاتلہ آم آدھے سفر ہوا آپ جب بھی ماننے کا پھپی اممہ کیا ارادہ نہیں ہے چل لیتا ارشاہ تو میں بیٹا کیوں نہیں مدینہ ہی تو جانا ہے مدینہ ہی تو جانا ہے نانا کے روزے سے چلی ہوں نانا کے روزے ہی پہ جاؤں مجھے یہاں چاہ جام یہاں چاہ جام ہے اس عظم سے چلی اس ارادے سے چلی قاتلہ تیار ہوا سب بی بیاں سوار ہوں اور اسی شام سے احتمام کیا قاتلے کا جیسے ہوتا ہے ان اپنی زندگی میں احتمام کرتے ہیں جب سب سوار ہو چکے تو قبر کی طرف دیکھا دیکھا اس بی بی قبر سے لکھتے ہوئے رو رہی ہے نزدیک آئیں شانہ ہلایا دیکھا ان میں رباب ہیں کہ بھادی بھادی کاروان جا رہا ہے بھادی آپ نہیں جلیں گی کہ شہزادی مدینے میں جا جام ہے ایک بچی شام میں ہے ایک بچہ یہاں ہے وہ لگی یہ قبر بھادی آپ کو بچی شام نہیں ہے وہ لگی چای ہوئے ہیں مدینے میں سے بچی شام نہیں ہے بچی شام نہیں ہے بچی شام نہیں ہے بچی شام نہیں ہے شہزا جی کی سواری چلی مدینہ کے قریب سواری پہنچی جیسا کہ عرض کرتے ہوئے آ رہا ہوں اور اب سمت کر رہا ہوں خلاصہ پیش کر رہا ہوں آدھے بیمان پر صرف اتنا پوچھا دیکھا کیا قیال ہے اگر جاتے ہی اہل مدینہ پوچھیں کیوں زہنب تیرے بازوں میں رسی بند ہی تھی میں کیا جواب دوں کہا پتی اممہ دھبرائیں نہیں یہ ہماری فضیلت ہے یہ ہماری فضیلت ہے یہ ہماری فضیلت ہے آپ شوق بیانتا ہے کافلہ آگے بڑھا بشیر نے اگتلا دے اہل مدینہ یہ سب رہنے کے قابل نہیں رہا خسائن قتل ہو گیا رو لو جس قدر رو سکتے ہو بشیر بیان کا قید جیسے ہی میری آواز بلند لی ایک مرتبہ مدرسوں کے بچے دعوی سے ہی آئے میری سواری بہ گیرہ اور ایک ایک بچہ پیشتا جاتا رہا چو بشیر آونا محمد آگے چو بشیر آسل آگے چو بشیر آلی آجبار کہاں ہے بشیر نے کہا چھارو چھارو تفتیر معلوم ہوتی ہے چلو روزے کو اگرہ تاہر وان روزے کی طرف چلا بشیر کہتا ہے نبھول ہوں گا خضارہ پوچھنا والوں کے امبوں میں حسرت اُس بچے کی جو ایک ضعیفہ کا ہاتھ تھانے ہوئے بڑی حسرت سے مجھے دیکھ رہا تھا جب میری سواری قریب پہنچے تو وہ کمسن بچہ جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جائی تھے ایک مطبع اس نے اس ضعیفہ کے ہاتھ کو چھکا دیا ہاتھ کو چھوڑا کے وہ دوڑا مجمع میں آیا میں یہ سوچ کر کے کہیں بچے کو مجمع رون نگالے میں سواری سے خودا بچے کو میں نے گوز میں اٹھا لیا میں نے کہا بتاؤں بھابا کا چھا نامے کا یہ آئے لیمہ جنسہ پورپہ دی پشیر کا کا ہے وہ بی بی گاؤں ہے جس کا تم ہاتھ چھوڑ گیا ہے کہ میری دادی ہے ام البنین ہے جس کے چار بیٹے گئے تھے کربلا میں بچے کو لے جا کے دشیر نے وہاں چھوڑ دیا کہ بھی بھی شہزادیاں آ رہی ہیں رودے پہ اب یہ آخری جملے رودے کے سامنے پورا مدینہ تھا پورے بنی حاشم تھے حاشمیات تھے عبداللہ ابن جعفر تیار تھے محمد حنفیہ تھے سارے عیقزہ موجود تھے ایسے میں آہکتہ آہکتہ بلے اکتی لکو اعتشام کے ساتھ سواریاں آئی ہیں اور جو ناکہ سب سے پہلے آیا اب اس کو بچھایا بھی نہیں گیا تھا جب پردائے محمد کو اُلٹھ کے عریقی بیٹی بھی نہیں معلوم نہیں سوڑیے معلوم نہیں اب دلے زینب میں چاچا ہے معلوم نہیں ایک چاچا شکایتیں کرنا چاہتی ہیں معلوم نہیں ایک چاچا کہنا چاہتی ہیں وہ جلال زینب وہ سب اللہ کی بیٹی کے چہرے کا رنگ سرک ہو جانا اس رنگ کا اور جلال کے عالم میں جلدی جلدی رودے تک جانا اور روزے کے دروازے کو دونہ طرف سے تھامنا غریب اور دیکھ چکے کہنا نانا پہ جانتے ہو جانا ماری ہے جانا جانو رائی ہے نانا اسلام علی کا یا جدہ نانا سفر سے آنے والا توفہ لاتا ہے توفہ بھی لائیوں توفہ بھی لائیوں دونی نہیں آپ کو دونی نہیں سرک دکھاؤں گی مانگا کسی اور نے ہے مانگا کسی اور نے ہے آپ کو نہیں دوں گی سرک دکھاؤں گی کہ نانا یہ تیرے نوازے کا کھوٹتا ہے اور اس کے بعد آگے پڑھ گئی ضریف پر سر رکھ دیا اور کہا نانا کیا اس کی ضرورت ہے کہ یہ کہوں نانا یا میرے باندوں کو پڑھ گا نانا میرے مکان آئے لسن کو دے گا نانا تیرے نوازے درپا جائیں گی اتھا ہے اتھا ہے